سبق نمبر 312 سورة المعون اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے معون کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو اس سورت کو سورت الدین اور سورت الیتیم بھی کہا جاتا ہے سات آیات ہیں پچیس کلمات ہیں ایک سو پچیس حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین ارائیت کیا تم نے دیکھا کیا تم جانتے اللذی اس شخص کو یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے دین کو دین کا معنی دین بھی ہے جسے دین اسلام اور دین کا معنی جزا بھی ہے یعنی قیامت مالک یوم الدین جسے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے یا قیامت کو جھٹلاتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جو یتیم کو عزت نہیں دیتا بلکہ دھکے دیتا ہے یتیم کون ہوتا ہے وہ نابالک چھوٹا بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے وہ تو قابل رحم ہوتا ہے اس سے تو ہر ایک کو محبت کرنی چاہیے اس کی طرف تو سب کی توجہ ہونی چاہیے اور کہاں یہ کہ انسان اس کو دھکے دینے لگے یہ ایسا سنگ دل اور مجرم وہی ہوگا جس کو کسی سزا جزا پر کوئی یقین نہ ہو یا یہ کہ جس کا کوئی دین ایمان نہ ہو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُدُّ اور نہیں وہ رغبت دلاتا آمادہ کرتا موٹیویٹ کرتا اُبھارتا عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ مسکین کو کھانا دینے پر مسکین کے کھانے پر اُبھارتا نہیں دوسرے پیچھے تحاد دونگا کا لفظہ آیا ہے اور یہاں يَحُدُّ کا لفظہ ہے مسکین ضرورت من مفلس بے کس بے سہارا بے آسرا غریب فقیر شخص اس کا بھی سسائیٹی پر کیا حق ہے کہ لوگ اس پر رحم کریں لوگ اس کی ضروریات کے خیال رکھیں اور کہاں یہ حال ہے کہ کوئی اس کو پوچھتا نہیں اور اس کی کھانے کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتا کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے کھایا یا نہیں کھایا کسی کو اس کی فکر نہیں تو یہ کون ہو سکتا ہے جو مسکین سے بے فکر ہو وہی جس کو آخرت کی فکر نہ ہو تو بات یہ ہے کہ آخرت کی پکڑ آخرت کی فکر اور اس پکڑ کا یقین جو ہے انسان کو نیک عمل پر لگاتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا جائے مجھے پکڑ ہوگی پوچھ ہوگی اور جب انسان کو آخرت کی پکڑ کی فکر نہیں ہوتی تو انسان انتہائی سنگ دل ہو جاتا ہے خود غرض ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے تو اہلِ ایمان کی صفت تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَيُتِعْمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَطِيمَمْ وَأَسِيرًا لیکن یہاں تو بلکل دوسری حالت ہے اور وہ کیا کہ اس کو پروائی نہیں ہے کہ کون ضرورت بند ہے تو یہاں بھی وہ دونوں کانسٹ دیئے گئے ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں ایک ہے عزت اور ایک ہے کھانا کھلانے میں ضروریات کو پورا کرنے تو دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے تباہیہ بربادیہ نمازیوں کے لئے اب سب نمازیوں کے لئے نہیں الَّذِينَ اُن نمازیوں کے لئے هُمْ وَوْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ساہون صحب سے ایک ہوتا ہے سجدہ صحب کرنا جو نماز میں آپ بھول جاتے ہیں جان پوچھ کے نہیں صحیح وہ ہوتا ہے جو عمدن بھولے یعنی نماز سے غافل نماز سے غافل کا کیا مطلب ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے ٹال کے پڑھنا دیر سے پڑھنا کبھی نہ بھی پڑھنا یعنی کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کچھ پڑھتا اور کچھ نہیں پڑھتا تو اس کی جو پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی یا ایسے یہ نا کہ جیسے کوئی تالیب علم اگر کچھ سوال حل کرے اور کچھ نہ کرے تو بعض وقت کیا ہوتا ہے جو فیل ہوتا ہے تو جو حل کی ہوتا ہے ان کا کیا ملتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا یا کسی ڈگری میں چند پیپرز کتو احتمام خوب کرے خوب پڑھے اور چند پیپر میں اپیئر ہی نہ ہو اس کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں تو ساہون جو ہیں نمازیوں میں سے وہ ہیں جو کوئی نماز پڑھے کوئی نہ پڑھے یا پھر یہ کہ وقت سے ٹال کے پڑھے جب دل چاہا پڑھ لیا آخری وقت میں دو چاٹ ہوں گے مار لیے پھر نماز سے غفلت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو نماز کی پری ریکوزٹس ہیں ان کی طرف دھیان نہ دے مثلا طہارت اس کو صحیح اتمام نہ کرے پھر اسی طرح جگہ کی پاکیزگی یا قبلہ کی طرف رخ کرنا یا اور اسی طرح کی جو نماز سے پہلے کی شرائط ہیں ان کا خیال نہ کرے پھر نماز کے اندر رکوز اجدوں کا دھیان نہ کرے تو بنیادی طور پر بظاہر دیکھنے میں وہ شخص نمازی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے حقوق کیا ہے یا نماز کے آداب کیا ہے یہ شرائط کیا ہے یا نماز اس کی زندگی میں ایک اہمیت ہی نہیں رکھتی یعنی نماز اس کی پرائیٹی نمبر ون نہیں ہے مومن کی زندگی کے سارے ٹائم ٹیبل کس کے گرد گھومتے ہیں نماز کے اس کے سارے ٹائم ٹیبل نماز کے ساتھ چلتا ہے لیکن اس شخص کا ٹائم ٹیبل نماز کے مطابق نہیں اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ نماز کی فکر کرنے والے ہوتے وہ ان کی شادی بیعہ کا پروگرام ہو تو وہ کس کے مطابق رکھیں گے نمازوں کے عقاد دیکھ کے رکھیں گے وہ شاپنگ کے لیے نکلیں گے تو کیسے جائیں گے نماز کا باپ دیکھ کے نکلیں گے کہ اتنی دیر میں ہم جا کے واپس آ سکتے ہیں یا نہیں یعنی وہ کوئی بھی پلان کریں کوئی بھی پروگرام بنائیں تو اس میں نمازوں کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں کہ نماز کا کیا ہوگا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت پنکچول ہوتے ہیں کیرفل ہوتے ہیں وہ جب بھی کام کرنے لگتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں چھے پھر نماز کا کیا ہوگا نماز کہاں پڑھیں گے اور دوسرے لوگ کیا پوچھتے ہیں کھانا کہاں کھائیں گے کیا پکے گا کئی لوگ کے لئے عید کیا ہوتی ہے کیا پکھائیں گے اور کئی لوگ کی فکر کیا ہوتی ہے عید کہاں پڑھیں گے اور پتہ کرو کتنے بجے ہے عید پرک ہو جاتا ہے دو کرنے کی ضرورت نہیں ایک ہی ہے چاند کے ساتھ ہوتی ہے عید جب چاند دیکھیں تو عید کریں سیدھی سی بات ہے اس کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے سب ہماری خودساختہ کمپلیکیشن جب ہم نے تعویلیں کی دین میں تو یہ مسئلے پیدا ہوئے کچھ ہے ہی نہیں مشکل حلاکت ہے نمازیوں کے دین یہ کس قدر خطرناک بات ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں آپ تو ہم محفوظ ہوگئے یہ ہوتا ہے نی یا کسی کے بارے میں کوئی بات اٹھ کہتے ہیں بولا نمازی ہے ویسے نمازی ہے یہ اور یہ نہیں کرتا لیکن نمازی ہے لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے نمازیوں ہی کی پکڑ فویلن اور یہ ویل ان کے لئے بھی ویل ہیں جیسے ہم ازہ اور لوم ازہ تاج آپ دیکھیں گے کہ آج کے لیسن میں ایک طرف حقوق اللہ اور ایک طرف حقوق اللہ بات کی بات جہاں ویل ہے ہم ازہ لوم ازہ کے لئے وہاں ویل ہے مسلین کے لئے عام طور پر لوگ اس کو بانٹ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اگر نماز پڑھو تو پھر اس کے بعد تم آزاد ہو جو چاہو کرو اور بات سمجھتے ہیں کہ نئی اخلاق اچھا ہونا چاہیے نماز ہو یا نہ ہو یہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ضروری ہے اپنی جگہ جس میں اخلاق کا دامن چھوڑا اس کے لئے بھی ویل ہے اور جس نے نمازوں کی طرف پوری توجہ نہ کی اس کے لئے بھی ویل ہے الَّذِينَهُمْ يُرَعُون وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں يُرَعُون کا لرش جو ہے نا یہ بھی رآہ صحیح ہے مفتر اس کا اَرَا اَرَا يَرَا دوسروں کو دکھانا یعنی مراعات حمزہ کے ساتھ مراعات عائن کے ساتھ مراعات ہوتا ہے ایک دوسرے کو دکھانا دکھاوا کرنا یعنی جو صرف شہرت کے نماز ہیں دکھاوا کی نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں آپ کی کہیں گے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں الَّذِينَهُمْ يُرَعُون وَيَمْنَعُونَ الْمَعُون اور وہ روک دیتے ہیں مَعُون کو بھی چھوٹی سی چیز کو بھی دکھاوا کے لئے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن جب دکھاوا نہ ہو تو چھوٹی سی نیکی اور بھلائی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے مَعُون کے کئی معنی بیان کیے گئے مَعُون کا ایک معنی زکاة بھی کیا گیا کہ زکاة نہیں دیتے ان نماز اور زکاة میں فرق کرتے ہیں زکاة مَعُون کیسے ہو سکتی کیونکہ مال میں سے صرف ڈھائی پیسد ہوتی ہے کلیل ہونے کی وجہ سے اسی طرح مَعُون ہر اس برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو عام لوگوں کے استعمال میں آئے یعنی روز مرہ کی استعمال کی چیزیں کی مدد کے لیے دی جائے اور جو روک لی جائے وہ بھی پھر مَعُون کا لفظ بھلائی اور حسن سلوک کے لیے بھی آتا ہے وَيَمْنَوْنَ الْمَعُون یعنی بھلائی اور حسن سلوک نہیں کرتے تو بنیادی طور پر یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو روک دیتے ہیں جن کو دینے سے کون نفسان نہیں ہوتا بندے کا یعنی جس سے کچھ فرق نہیں پڑتا وہ بھی دینا نہیں چاہتے کسی کے بعض چیزیں تو آپ اگر دے تو آپ خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں مثلا اگر آپ لکھتے وہ اپنا پین کسی اور کو لکھنے کے لیے دے دیں تو دیکھنے میں کیونکہ مَعُون کے معنوں میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ معمولی چیز تو اب اس نے پین نہیں مجھے دیا تو یہ معمولی چیز روک دی تو اب اس کی پکڑ ہوگی بات یہ ہے کہ مَعُون ان معمولی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے دینے سے کچھ بڑی مشکل نہ ہو یعنی آپ کے پاس ایکسٹرہ ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دیں تو آپ خود مشکل میں پڑے وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ الگ ہے لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جو استعمال کیا ابھی کوئی کر لے پھر آپ کر لے یعنی آپ اس میں تبادلہ کرتے رہتے ہیں تو اس کے نقصان کیوں ہے اتنا بڑا اور اس کے لیے تو تباہی بتائی گئی کیونکہ باہمی تعلقات اس سے متاثر ہوتے ہیں دلوں میں محل آتی ہیں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں پھر دل نہیں لگتے پھر نماز کے تانے بھی ملتے ہیں پھر نمازیں باقی بھی نہیں رہتی تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں تو اس کے اوپر فرض ہیں اگر زکاة مانا لیا جائے تو فرض ہے اگر نہیں ادا کی تو ہلاکت ہی ہلاکت اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عام چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں مراد تو اب نہیں دی کسی نے تو نیکی کے موقع ہاتھ سے گئے کیونکہ اس سے بھی تنسان نیکی کماتا ہے اور وہی ذرہ والی بات مسکالہ ذرہ تین خیریں یہ رہا مسکالہ ذرہ تین شریں یہ رہا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے نام عامال میں کاؤنٹ ہوتی ہیں اور یہاں پکڑ ہو رہی ہے کہ اس بات پر ایک طرف بہت بڑا کام چھوڑنے پر اس کی طرف توجہ نہ کرنے پر نماز کی طرف اور ایک طرف چھوٹی سی نیکی کیا سمجھ میں آیا پکڑ اس وقت بھی ہے جب آپ بہت بڑا کام جو ہے جو کرنا چاہے اس کو صحیح طور پر نہ کریں اور اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب آپ چھوٹا سا کام نیکی کا موقع بھی بہت سستی کے مارے گما دیں تو بیسیکلی یہ سورج ہے نا اس سستی کو دور کروئے کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے الٹ رہتا ہے اور اس کے دو حصے ایک حصہ تین آیتوں پر جو پہلا مشتملہ کہتے ہیں یہ الہ گترہ تھا اور یہ دوسرا الہ گترہ تھا لیکن سورت ایک ہی ہے پہلا حصہ جو ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ ماشرے کے کمزور اور جو مجبور لوگ ہیں ان کا دھیان نہ رکھنا یہ ایک جرم ہے اور دوسری طرف بظاہر دیندار ہونا مومن ہونا بڑا نیک پارساں ہونا لیکن دکھاوے کے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے نیکی کے مواقع کی پروانہ کرنا یہ سب چیزیں انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والی ہیں اور جہاں تک نماز کو ضائع کرنے کا تعلق ہے سورت مریم میں آتا نمازوں سے غفلت کب ہوتی ہے جب انسان شہوات میں پڑتا ہے کوئی مثال دیجئے مجھے اور یہاں یہ کی بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیں ہلاکت ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اس کو تھوڑی سی مثال سے سمجھ لیں تو اچھا ہوگا جی ہاں جیسے ٹیلویجن کے آکے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کسی ایسی مجلس میں چلے گئے کسی ایسی شادی میں چلے گئے کانسٹ میں چلے گئے اور وہاں آپ ایسے خواہشات کے پیچھے لگے مشغول ہوئے کہ پھر نماز کا وقت ہی چلا گئے گیم میں جی ہاں کوئی کھیل کھیلنے لگ جانا اور اس میں مشغول یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی آ گیا باتوں میں ٹیلی فون پہ اچھا بعض لوگ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے عشاء کی نماز نصف کے بعد قضاء ہو جاتی نصف شب کے بعد قضاء ہو جاتی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ضائع ہو گئی انسلاتِ امساحون میں شامل ہو گئے کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں چلو قضاء پڑھ لیں یہ بعض وقت تو دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے قضاء کو ایسے بنا رکھے جیسے عدا ہو چھوٹ چھوٹی بات پہ کہتے ہیں چلو قضاء نہیں قضاء کر لیں اگر حیرت ہوتی ہے کہ کس دل سے ہی کہہ رہے ہیں کہ قضاء کر لیں بعض لوگوں تو معمول بنا لیے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ہماری روٹین ہی یہی ہے یہی زندگی ہم بس یہی کر سکتے ہیں تو یہی ہے یعنی بعض لوگوں کہات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی زندگی جن کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سورت مریم کی آیت بہت اچھی طرح اس کی وضاحت کرتی ہے وَتَّبَوَ الشَّحَوَات شہوات کی پیچھے لگ گئے خواہشات کی پیچھے لگ گئے اور انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اب ہوتا ہے کہ اگر آپ رات دیر سے سویں تو صبح کون اٹھے گا تو قضاء ہو گئی نہیں تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اور پھر مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر خَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ اور کامیاب کون مومن ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَاں بِنَمَازِ کی بات الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِئُونَ اور اسی کے آگے آتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ اور سورة المعارج میں دائمون تو دوام حفاظت اور خشوق نماز میں بہت ضروری ہے ورنہ محض یہ خانہ پوری کی نماز پڑھنا کہ ہاں ہم نے ساری پانچوں پڑھ لی ہیں اور ان کی حفاظت نہ کرنا یہ کامیابی کی راہ نہیں ہے کیا کردار سانگی آتا ہے کہ ایک طرف انتہائی بد اخلاق کے لوگوں کو دھکے دے اور کسی کی ضرورت کا خیال نہ کرے اور دوسری طرف نماز اور روزہ اور یہ نیکی کے کام سب دکھاوے اور شہرت کے لیے اور حقیقی نیکی کے کوئی احساس ہی نہ ہو تلاوت وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ قرآن 100% کونکو تر withارetin تقانด کار یک شخورا مجد Rawed者 اسفرانی تر اختاف doing انتیادی تکاری ن 익نوڑی س competیinhas قاند ، بارڈ شرائی و سیاد связ ... موسیقی موسیقی